اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور جو لوگ سپوز بلاسٹر پینٹر اپلیکیٹر یا کریو سپروائزر ہو کے آگے گئے ہیں فیلڈ میں ان کے لئے یہ تھوڑا بہت آسانی ہے جسٹ اس کو دیکھنا ہے کہ اس کے اندر کیا چیزیں ہیں اس میں ہم کیا ڈسکس کریں گے تو جس طرح نام سے ظاہر ہے کہ پینٹ ٹکنالوجی تو پینٹ جو ہے اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں کیسے اس کو بنایا جاتا ہے کیسے اس کو پروچس کیا جاتا ہے کیسے اس کی پروڈکشن کی جاتی ہے اس حوالے سے یہ تھوڑا سا چپٹر ہے ہمیں تو دو ڈبے یا سنگل پیک یا ٹو پیک یا تھری پیک اس طرح کا پینٹ جو ہے وہ نظر آتا ہے لیکن اس کے اندر جو انگریڈینٹس پائے جاتی ہیں جن کے مختلف قسم کے نام ہیں جو کچھ کلر کی وجہ سے ہیں کچھ پروٹیکشن پراپرٹیز کی وجہ سے ہیں تو وہ ڈیپینٹ کرتا ہے کہ وہ کس چیز کے لیے آپ نے اس کو استعمال کیا ہوا ہے آپ اس سے کیا چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ کا موٹیف کیا ہے جس طرح پینٹنگ سسٹم ہوتے ہیں کہ اے پی سی ایس ون اے ہے ون بی ہے اے پی سی ایس الیون ہے ٹویلو ہے ان کی کیا نام کی کیا مقاصد ہیں ہوتے تو سارے پینٹ ہی ہیں تو کیا چیز ہم ان سے حاصل کرنا چاہتے ہیں آیا کس چیز کی ہم پروٹیکشن چاہتے ہیں الٹرinations سے ہمیں پروٹیکشن چاہتے ہیں بائی مٹالک کانٹیٹ سے ہمیں پروٹیکشن چاہئے اٹماس پھےرک سے ہمیں پروٹیکشن چاہئے کس چیز سے ہمیں پروٹیکشن چاہئے جس چیز سے ہمیں پروٹیکشن چاہئے ہوتی ہے اس کے حساب سے پینٹ کو بنایا جاتے ہیں اس کے اندر جو انگلیڈینٹس ہیں ان کا استعمال جو ہے وہ اسی حساب سے کیا جاتا ہے جس حساب سے ہمیں پروٹیکشن چاہیے ایون کے کچھ پیگمنٹس پینٹ کے اندر کم یا زیادہ کیے جاتے ہیں اور اس سے اس کی پروٹیکشن پہ بھی کم یا زیادہ اثر پڑتا ہے اور کلر پہ بھی اس کا فرق پڑتا ہے زیادہ تار جس طرح الومونیوم کے پینٹ ہوگی تو بے بہا جو ہے آپ گوگل کریں اس پر تو آپ کو الومونیوم کلر بہت ساری ملیں گے ہم جسٹ کہتے ہیں کہ الومونیوم کلر اس میں کتنے زیادہ شیڈز ہیں اور یہی شیڈز یہ کیسے بنتا ہے اس کے انگریڈینٹس جو اندر ہیں اس کے اندر جو پیگمنٹس ہیں اس کے اندر ان کو کم یا زیادہ کیا جاتے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم اس چپٹر میں کیا کریں گے آج تھوڑا سا اس پر ڈسکس کریں گے اس کو دیکھیں گے کہ یہ کیا ہوتی ہیں یہ مشکل بلکل بھی نہیں ہے یہ چپٹر ایزی سا چپٹر ہے اور مائنڈ میں یہ چیز رکھنے چاہیے کہ ہم لوگ پینٹنگ یا کوئی بھی پینٹ سسٹم جو ہم یوز کرنے جا رہے ہیں ایون ریپنگ کرتے ہیں یا ہم لیکویٹ پینٹ ہے ہمارا یا پاوڈر کھوٹنگ ہے جو بھی پیٹ ہے وہ ہمارا پینٹ جو ہے وہ ہم کیوں کرتے ہیں یا وہ ہمیں کیا جو ہے وہ آوٹ پوٹ دے گا پروسس ہونے کے بارد ابھی پینٹ constituent and basic technology پینٹ is a material which will change the texture color or appearance of a surface and give some of form of protection to the underlying surface پینٹ has been classified in many ways by principle ابھی ایک تو ہم کسی چیز کا جو شیپ ہے basically جب ہم نے start میں painting کی definition ہم نے کی تھی کیا ہے painting کا جب بھی نام لیا جاتا ہے کچھ لوگوں کے ذہن میں different concept آتا ہے کچھ کے ذہن میں کچھ بات آتی ہے تو یہ جو چیز ہے ایک تو ہم کس کے لیے decorative purpose کے لیے painting کرتے ہیں دوسری کیا چیز ہے ہمارے پاس ہم protection کرتے ہیں barrier کو ایک بنتا ہے ہمارا وہ barrier کس کے درمیان ہے کن چیزوں سے ہمیں وہ barrier چاہیے ایک رکاوٹ ہم نے ڈالنی ہے جب ہم discuss کر رہے تھے corrosion یا rust اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ temperature ہے salts ہے atmosphere ہے humidity ہے یہ مختلف چیزیں ہیں جو effect کرتی ہیں کس کو corrosion rate کو ابھی اس ریٹ کو کم یا زیادہ کرنا یا اس کے بیچ میں کوئی barrier ڈالنا وہ کیا ہے ہماری painting ہے ہم painting کے ذریعے اس چیز کو کم کرتے ہیں passivation ہے اسی طرح cathodic protections ہے anode اور cathode کا ذکر ہم نے کیا تھا start میں کہ anode اور cathode جو ہے وہ ان کے ذریعے جو ہے یہ corrosion کا process ہم کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اس کے لیے ہمیں cathodic protection کرنی پڑتی ہے ہم اس کا path جو ہے وہ change کر دیتے ہیں تو اس کے لیے بھی painting جو ہے وہ استعمال کی جاتی ہے تو painting جو ہے وہ barrier کے لیے passivation کے لیے یا cathodic protection کے لیے ان principles کو مدھے نظر رکھ کے ہم painting کرتے ہیں ابھی paint کی categories کون سی ہمارے پاس کون کون سے paint ہیں liquid paints ہیں ہمارے پاس containing solvent solvent free paints ہیں اور powder paints ہیں paint آپ کو ملے گا یا تو liquid ملے گا ابھی جو site پہ جو لوگ کام کرتے ہیں ان کو پتا ہو یا تو single pack ہے یا two pack ہے three pack میں بھی بعض paints ہیں آپ کے جس طرح apcs2g glass flake وہ جو coating ہے اس میں تین ہے اس میں catalyst بھی use ہوتا ہے curing کے بعد اگر single pack ہے تو وہ آپ کا اس میں نہ آپ نے کوئی solvent add کرنا ہے نہ کچھ اگر manufacturer کہہ رہا ہے تو آپ نے اس میں جتنا پرسنٹیج وہ دے رہا ہے اتنا آپ نے thinner وغیرہ add کرنا ہے اگر نہیں ہے تو آپ نے اسی کو mix کر کے آپ نے use کرنا ہے ابھی two pack میں ایک آپ کے پاس base ہوتا ہے اور دوسرا آپ کے پاس hardner یا curing agent ہوتا ہے mostly ہمارے پاس جو paint کے canes آتے ہیں وہ 16 litre اور 4 litre total 20 litre ہوتا ہے 4 litre آپ کا ہو گیا اس میں hardner یا curing agent اسے کہتے ہیں اور 16 litre کا جو ہے وہ آپ کا base ہے curing agent یا hardner جو ہے وہ آپ کے paint کو dry کرنے میں اور اس کو chemical جو polymers ہیں اس کے جو cross linking ہے اس کو اس کو کرنے میں ہمیں مدد دیتا ہے پاوڈرز میں آپ کے پاس جو example ہم لیں جی تو آپ کے پاس apcs 17a یہ powder coating ہے آپ کی powder ہے اس کو ہم mix کرتے ہیں اس کے بعد use کرتے ہیں اگر ڈائریکٹ ہم powder کی بات کریں جس کو ڈائریکٹ surface پہ sprinkle کیا جاتا ہے ہیر دی جاتی ہے تو آپ کے پاس fbe coating ہے few and bond epoxy ہے وہ یہ side پہ تو نہیں کی جاتی grit welds وغیرہ کے لیے ابھی کچھ companies ہیں جو کر رہی ہیں لیکن side پہ یہ نہیں ہوتی mostly یہ شاپ کے اندر کی جاتی ہے fbe coating یہ آپ کے پاس 104 a یا 104 b 104 c 102 for internal یہ اس طرح کے apcs ہے جو ہمارے سعودی آرام کو کے بھی painting systems میں آتے ہیں تو basically آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس paint کی کیا categories ہیں کیا types آتی ہیں liquid paints ہے آپ کے پاس containing solvent اور solvent free paint آپ کے پاس اور powder paint ہے ابھی paint چاہے کوئی بھی ہے چاہے وہ liquid ہے with solvent ہے یا without solvent ہے یا powder ہے اس کے اندر کیا کیا ingredients پائے جاتے ہیں ان کے اندر کیا چیزیں پائے جاتی ہیں وہ ہم نے ابھی discuss کرنی ہے اس میں سب سے پہلے جو binder ہے پھر pigment and other additives اور solvent where applicable means as per the manufacturer recommendations اگر manufacturer آپ کو کہہ رہا ہے ہے کہ solvent ڈالنا ہے تو ڈالنا ہے تھوڑا paint کو thin بیس والے ڈبے پہ آپ کے curing agent کے جو پیک ہے اس کے اوپر جو number دیا ہوا ہے same thinner آپ نے وہی اس میں add کرنا ہے کیونکہ اس میں chemical curing ہوتی ہے ٹھیک ہے chemical process ہے cross linking ہوتی ہے polymers کی تو ان چیزوں کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے ابھی binder pigment اور solvents اب بائینڈرز کیا ہے بائینڈرز کو کہتے ہیں جی فلم فارمرز بھی اب یہاں پہ کہہ رہا ہے the binder is the main constituent of a paint and is often referred to as a film farmer یہ آپ کی فلم بناتا ہے جتنی آپ کو thickness چاہیے وہ آپ کو یہ thickness دے گا other terms are vehicle and non-volatile non-volatile بھی اس کو کہتے ہیں vehicle بھی اس کو کہتے ہیں a paint binder is selected according to the function of the paint has to perform within vastly different environments some major concentrations of a binder are اب کیا کیا اس بائینڈر کے ہمیں فائدے ہیں یا کیوں ہوتا ہے یہ یا کیوں اس کو use کرتے ہیں یہ چیز ہم نے اس میں دیکھنا ہے ایک تو اس میں یہ چیز ہے کہ ease of application ہے اس میں flow properties ہیں easily flow ہوتا ہے اور viscous بھی ہو سکتا ہے آپ نے دیکھنا ہے کہ volume solid کسی paint کا کتنا ہے 90% ہے 80% ہے 100% ہے جتنا اس کا volume solid زیادہ ہوگا اس کی جو viscosity ہوگی ٹھیک ہے اس کی ratio کم یہ زیادہ ہو سکتی ہے اگر زیادہ viscous ہے تو flow rate اس کا کم ہے اگر viscosity کم ہے تو وہ زیادہ flow کرے گا اور اگر آپ نے زیادہ wet and wet apply کر دیا ہے تو sagging آپ کا جو defect ہے وہ آ سکتا ہے tiers آ سکتے ہیں runs آ سکتے ہیں اگر آپ کو خلیہ رہ پھڑے گا آف کوٹیا کی ہے مشکل کرتے ہیں انوارمنٹ سے دیکھیں یا باہر سے کیمیکل کوئی بھی اٹیک ہوگا اس کے اگنس بھی آپ کا بائنڈر جو آپ کو اس کو رزیسٹ کرتا ہے کوئی سٹرنٹھ ہے its ability to hold together as a film کوئی چیز کسی دوسری چیز کو کتنی مضبوطی کے ساتھ ٹائی ان کرتی ہے وہ آپ کی کوئی سٹرنٹھ ہے اور فورس ریکوائید جو طاقت ہمیں کسی بھی دو سرفیس کو جدا کرنے میں ہمیں چاہیے اس کو اڈیان کہتے ہیں dielectric strength ہے اس کی ability to resist the passage of water پانی کو اندر یہ نہیں داخل ہونے دیتا ability to change from a liquid as applied into a solid to provide the above properties and others for the expected life of coating binder کے اندر یہ ability ہے کہ یہ آپ کی liquid کو کس میں چینج کرتا ہے solid میں چینج کرتا ہے liquid state سے کوئی چیز solid state میں جاتی ہے وہ کس کی مدد سے جاتی ہے binder کی مدد سے جاتی ہے تو یہ وہ properties ہیں اس کی binders کی آپ نے صرف اتنا یاد رکھنا ہے کہ binder اگر paint کے اندر ہے وہ کیا ہے آپ کا film former آپ کی film کو وہ بناتا ہے ٹھیک ہے flow کرتا ہے وہ اور کچھ جو دوسری ابریجن ہو گیا chemical attack ہو گیا اس قسم کی چیزوں سے وہ کیا کرتا ہے resistance اس کو دیتا ہے پانی کو اندر نہیں داخل دونے دیتا تو جب film ایک بن جائے گی تو definitely وہ ایک کیا ہے barrier ہے binder as a barrier بھی آپ اس کو mind میں رکھ سکتے ہیں پانی 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 پان ڈغیر ڈی وو ڈی وڈی ویڈی 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 hen افاید ایم라고 ہیں ڈیو اور ما آیم 3 بیگی آخری فکرهن fisیمک öst التروفصی ویڈیوی ویڈی ویڈی اور ای افتاد پر ویڈیوی Síم سیمک ری vehیل Langول جو نیدی ویڈیوی small as one tenth micron pigments can be subdivided into groups according to the main function they perform in the paint ایک چیز یہ کہ pigments وہ paint کے اندر ڈیزالو نہیں ہوتے ہیں یہ جتنے سائز کے ہوں گے as it is paint کے اندر رہیں گے اگر یہ ڈیزالو ہو جاتے ہیں تو وہ pigments نہیں ہیں وہ ڈائی ہے وہ کسی چیز کو رنگنا جسے آپ کہتے ہیں جس طرح دوپٹے رنگے جاتے ہیں color میں وہ رنگنا کہلاتا ہے ٹھیک ہے تو pigments ہمیشہ جو ہے وہ اپنی same position میں رہیں گے میرے experience گزرا ہے project کے ڈیزالو پر اور کچھ ہمیں color جو ہے وہ ڈیفرنٹ ملا ہے رال 9006 aluminium تھا ہم نے external coating کی پائپس کی جب انویسٹیگیٹ کیا چیزوں کو ہم نے جانچنے کے لیے سب چیزوں کی study کی میں نے ادھر NCR بھی ایشو کی اور ہم سب کنٹریکٹر کے ساتھ پھر کافی عرصہ چیزیں چلتی رہیں ایشو صالب نہیں ہوا اس میں ہم لوگوں نے manufacturer کو بھی call کیا ایک چیز جو ادھر میں نے investigate کی پتہ کی ہوئے مجھے پتہ چلا ادھر وہ یہ کہ جو پہلا انہوں نے consignment خریدہ یا جو پہلی procurement کی انہوں نے paint کی manufacturer سے انہوں نے pigments جو ہیں وہ زیادہ ڈلوائے paint کے اندر اس کی cost بھی vary کر رہی تھی اب جب جو دوسرا جو paint آیا ہے اس میں جو pigments ہیں aluminium pigments وہ کم پڑے ہیں ابھی وہ چیز جو ہے وہ definitely جب آپ اس کو apply کریں گے site پہ تو وہ color variation دے گی اس کا color different آ رہا ہے same line جا رہی ہے اور اس کی ایک pipe میں اگر paint میں نے پہلے والا پرانا مارا ہے اور دوسرے پہ جا کے دوسرا paint مارا ہے تو اس میں color variation آ رہا ہے جو exact 9006 جو رال کلر بنتا ہے وہ color آ رہا ہے جو پرانا paint تھا اور جس میں pigments انہوں نے کم ڈال کے بھیجے ہیں وہ اور یہ چیزیں میں نے کیسے find out کی ان چیزوں کا مجھے price دیکھ کے پتا چلا کہ پہلے اگر وہ paint ہے let's suppose وہ 30 riyal پر لیٹر یا 40 riyal پر لیٹر اگر purchase کر رہے ہیں تو بعد میں وہ same paint ان کو مل رہا ہے جی 15 riyal پر لیٹر پہ 18 riyal پہ تو چونکہ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ آپ paint کے اندر جا کے یہ نہیں دیکھ سکتے کس کے اندر کسی نے کتنا pigment ڈالا ہے یہ تو ایک بائی چانس ایک چیز ہمارے سامنے آگئی ان کے کچھ documents مگر ہم نے دیکھے اور چیزیں investigate کی dug out کی find out کی ہم نے root cause اس کا دیکھا تو paint جو ہے کہنے کہ یہ مطلب ہے کہ جو subcontractors ہیں وہ manufactures کے ساتھ ان چیزوں کو deal کر لیتے ہیں کہ چیز کم ڈالنی ہے زیادہ ڈالنی ہے same چونکہ وہ ہی بنا رہے ہوتے ہیں چیز اور اس میں پھر manufacturer involved ہوتا ہے انہوں نے اپنی چیز کو sale بھی کرنا ہے تو وہ اس میں جو ہے support کرتے ہیں جو ان کا customer ہوتا ہے اس کو یہ ان چیزوں میں ہم ابھی نہیں جا رہے لیکن آپ کو اتنا پتا ہونا چاہیے کہ pigments جو ہیں یہ اہم رول ادا کرتے ہیں آپ کی جو color variations میں بھی ابھی aluminium pigments اگر ہم نے paint کے اندر ڈالے ہوئے ہیں ہم کوئی paint use کر رہے ہیں تو ہم نے کیوں ڈالے ہیں aluminium pigments ultraviolet red protection کے لیے ہم نے ڈالے ہوئے ہیں اس کا ہمارا main مقصد یہ ہی ہوتا ہے color نہیں ہوتا بلکہ protection ہوتی ہے ultraviolet rays سے پیگمنٹ پرٹیکلز جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں strength دیتے ہیں اور جو آپ کا binder ہے اس کے اندر یہ ڈیزالب نہیں ہوتے ہیں اسی لیے پانچ لیٹر سے زیادہ کا جتنا بھی paint ہوتا ہے اس کو power stirrer سے اچھی طرح mix کرنا چاہیے ایک اور چیز بعض دفعہ پیگمنٹس ہیوی ہوتے ہیں بائی ویٹ اس طرح بھی metallic pigments کچھ ہیں تو اگر آپ اچھے سے mix نہیں کریں گے تو وہ نیچے settle ہو جاتے ہیں نیچے تیہ میں بیٹھ جاتے ہیں آپ اوپر سے paint جو ہے وہ use کر لیتے ہو اور جب وہ نیچے والا paint جا کے use ہوگا تو اس سے بھی آپ کی color variation آ سکتی ہے تو یہ مختلف قسم کے technical points ہیں اس میں آپ نے ہر چیز کو ملحوز خاطر رکھنا ہے چاہے وہ آپ کی mixing ہے کیسے آپ paint open کر رہے ہیں کیسے mix کر رہے ہیں کیسے آپ اس کو store کر رہے ہیں یہ چیزیں بہت ہی اہم رول ادا کرتی ہیں paint کی storage بھی بہت effect کرتی ہے paint اگر کہہ رہا ہے جی manufacturer 30 degree پہ رکھنا ہے آپ نے 45 degree پہ paint store کیا ہوا ہے تب بھی ان چیزوں سے فرق پڑے گا اس کے color میں اس کی strength میں اس کی durability میں یہ سب چیزیں اس پہ effect کریں گے یہ ہو گیا ہمارے پاس pigments ابھی next pigments ہم دیکھتے ہیں اور کیا کون کون سے ہیں pigments کے کون سے گروپ آگے جی anti-curecive rust inhibitive pigments metallic pigments opaque pigments extender pigments laminar pigments اب rust inhibitive pigments anti-curecive pigments mostly are used for the primers primers کے اندر یہ use ہوتے ہیں یا جو آپ کا primer کا paint ہے اس کے اندر opaque pigments جو ہیں یہ opaque سے color کے ساتھ اس کو تشبیح دی گئی ہے تو اب color changing کے لیے یہ use کرتے ہیں ان کو ہم one by one آگے دیکھتے ہیں rust inhibitive pigments is anti-curecive or rust inhibitive pigments are added into primers to protect the steel substrate by passivation typical material in this category are کون کون سے آپ use کرتے ہیں red lead calcium plumbate holtar zinc chromate zinc phosphate barium metaborate zinc phosphosilicate یہ ہمارے پاس کیا ہے anti-curecive inhibitive جو ہیں وہ rust pigments جو ہم paint کے اندر use کرتے ہیں primers کے اندر تو آپ جب ڈیٹا sheet study کریں primers کی تو یہ نام یہ چیزیں ہیں اگر آپ کو وہاں ملیں تو آپ کے mind میں فوراں یہ چیز آنے چاہیئے کیے rust inhibitive pigments ہیں red lead yeah this paint is made from koltar calcium plumbate zinc chromate immediately you should understand that he is talking about the primer he is talking about the pigments metallic pigments metallic pigments are also used on steel substrate to protect the steel but this time by cathodic protection if a metal which is less noble than steel more electronegative is included in the film and an electrolyte water passes through the film contacting substrate and pigment particle then a circuit can be engaged whereby the pigment particles will receive the hydroxyl ions and thus suffer corrosion in presence to steel substrate to passivation ke liye jwayo metallic pigments used less noble ya noble active less active a chart tha pichae am nai dekha tha ke jitni kisi chise ki zayda strength ho ki may nai mil scale ki a example dd ki mil scale is more stronger than the steel that is why we are doing the blasting and removing the mil scale to koi bhi cheese jitni zayda strong ho ghi agar woh upor rai to woh and dher ki cheese kuk kukhla 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 less woh under wali cheese ko zayda strong ho na chah hi to uska pathway change karne ke liye am log cathodic protection kut kuch paint some cathodic protection ke liye bina us main requirements manufacturer kukhla 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 is chiz ke liye is function ke liye chahe kukhla metallic pigments ame dhal ke dhe gah paint ke an dher cathodic protection kukhla use kukhla in order to satisfy this requirement the metal pigment must below the position of steel on the galvanic list abhi میں nne ye baat kia galvanic list ame check karni hai ki joh pigment ame use kar rahe hao galvanic list me ni chai raya upor raya we kai yas strong which is the two most amenable metals to satisfy this zinc or aluminum kid was other pigments use Zinc is better of the two for galvanic protection but aluminum is excellent for solar protection abhi piche kia aluminum pigments k color variation or ultra violet protection kia aluminum kia metallic pigments reflecting the ultra violets a and b for every other layer of the paint other than the metallic primers coloring pigments are used usually known as opaque pigments opaque pigments color 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 Super Mujem gray color chahiye yellow to safety color coat to for black safety color coat for safety color color coat to change other than the protection to purim opaque pigments جو ہے وہ اس میں شامل کرتے ہیں پینٹ کے اندر اب اپیک پیگمنٹس کون کون سے ہیں اپیک پیگمنٹس آر انہار پرٹیکلز وید ایکسیلنٹ لائٹ سکیٹرنگ پرپرٹیز ان آرڈر تو گف کورنگ پاور اپیسٹی اپیک جو ہے وہ کسی چیز کو چھپانے کا کہتے ہیں اپیسٹی چھپاتی ہے کچھ چیز یا کچھ چیز ہائیڈ کرتی ہے مسئلہ ابھی کاربن ہے وہ بلیک کاربن اگر ہم جوز کرتے ہیں پینٹ میں بلیک کلر ہمیں دے گا کمپاؤنڈ آف کوبالٹ ڈالیں گے تو وہ بلیو ہوگا کمپاؤنڈ آف کرومیوم ڈالیں گے تو وہ گرین یلو اینڈ اورنج ہے کمپاؤنڈ آف آئیرن ہے براؤن ریڈز اور جیلوز کمپاؤنڈ آف کیلشیم ہے تو ریڈ اینڈ یلو اور ٹائٹینیم ڈائیکسائیڈ ہے تو وائٹ ٹھیک ہے یہ ہمیں کلر جو چاہیے ہمیں پھر کیا چیز پینٹ میں ڈالیں گے یہ اس کی کلرز ہیں اپیک پیگمنٹس کے تو کوسٹنز آپ کے آ سکتے ہیں کہ بھئی کاربن جو ہے وہ کیا کلر ہمیں دے گا بلیک دے گا کوبالٹ کیا دے گا بلیو دے گا کرومیوم کیا دے گا گرین یلو اورنج دے گا تو ملٹیپل چائز کے کوسٹنز میں سے یہ کوسٹنز آ سکتے ہیں اس میں اگر آپ بیگ ایس یا نیس یا کوئی سس پی سی کی تیاری کر رہے ہیں تو ابھی کی ایکسٹنڈر پیگمنٹس کچھ جو ہے اس کو اور اندر جو انگریڈنٹس پہ جاتے ہیں سمٹائیمز نون اے سمپلی اے سکسٹنڈرز آر فیلر دیز مٹیریل پروائید سم آف دی مین پروپ پروپرٹیز ایکسپیکٹڈ آف تا فیلس اچھ ایس ایس ایدین کوئیین فیلس شنٹ دوری بیلیٹی تو جب ہم پینٹنگ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ پینٹ کو یہاں دس سال روپنا چاہیے اس میں سٹرنٹھ ہونی چاہیے اس کی اڈیسیف پاور اس کی کوہسیف پاور سٹرانگ ہونی چاہیے ٹھیک ہے ویدرنگ اس کی سٹرانگ ہونی چاہیے تو ان چیزوں کو جس طرح بھی ہم نے دیکھ آلٹر وائلٹ پروٹیکشن ہے تو وہ پیگمنٹ ہم نے بیٹ میں ڈالی ہماری کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں ہم نے پینٹ کس مقصد کے لیے کرنا ہے وہ مقصد سامنے رکھ کے ہم نے سمجھ لیے آپ ڈیزائن فیس پہ ہیں تو ڈیزائننگ میں آپ نے یہ ساری ساری چیزیں جا کے اپنے مینفیکٹر کے آگے رکھتے نہیں مینفیکٹر آپ کو وہ پینٹ بتا دے گا آپ کی ریکوائرمنٹس کو یہ والا پینٹنگ سسٹم ہمارا فل فل کر رہا ہے اس میں ہم پرائمر یہ یوز کریں گے انٹرمیڈیٹ یہ یوز کریں گے ٹاپ کوٹ یہ یوز کریں گے آپ تین کوٹ جب پینٹ اپلائی کریں گے تو آپ کی یہ ساری رکوائرمنٹس فل فیل ہو جائیں گے آپ دو کوٹ استعمال کریں گے تو یہ پینٹنگ سسٹم آپ کا یہ رکوائرمنٹس فل فیل کر دے گا آپ سنگل کوٹ کریں گے تو یہ رکوائرمنٹس فل فل کر دے گا تو دیز اردو ٹینگس دیٹوی اٹھو سکسسنگ رسیم اور مینفیکٹر اس کے بعد ہمیں پینٹنگ سسٹم ہمیں بتاتا ہے اور پرینٹنگ سسٹم کوئی بھی آپ اپن کر لیں وہ پہلے سے لکھا ہوتا ہے کہ یہ کیا چیز کس چیز کے لیے آپ سیفٹی پرپس کے لیے یوز کر رہے ہیں آپ کلر کوٹ کے لیے یوز کر رہے ہیں آپ اونلی ڈیکوریشن کے لیے یوز کر رہے ہیں تو اس میں بہت سارے پینٹس ہیں پاکسیز ہیں انیملز ہیں ایکریلکس ہیں لو ٹمپریچر ہیں ہائی ٹمپریچر کے پینٹ ہیں تو آپ کیوں کر رہے ہیں انسلویشن کے اندر کرنا ہے انسلویشن کے باہر کرنا ہے تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو آپ نے ڈسکس کرنی ہے لیکن انگریڈینٹس پینٹس کے اندر سیم رہیں گے وہ چیزوں کی جو جو ہماری کور جو ویلیو ہے جو سکوپ ہے ہمارا کہ ہم نے کیوں کرنا ہے اس کو مدنظر رکھ کے اس میں پیگمنٹس بائنڈرز یا جو ایکسٹینڈرز ہیں وہ بیچ میں ایڈ کیے جاتے ہیں ابھی رول ان اپلیکیشن مطلب ایک کوٹ کیا ہے تو اس کے اوپر دوسرا کوٹ کرنے کے لیے کیا کمپیٹی بیلیٹی ہے میں چاہیے اس لیے بیچ میں یہ ایکسٹر چیزیں ہیں جو ہے وہ پینٹ میں ایڈ کی جاتی ہیں جو یہ کیا کیا ہے جی کلیز ہیں چائنا کلی ہے کیولین ہے چاک کلشیم کاربونیٹ ہے تیلکم ہے مگنیشم سیلیکیٹ ہے سلیٹ فلور اور علیمونیوم سیلیکیٹ ہے اور لیمینر پیگمنٹس پلیٹ لائک پیگمنٹس سچ ایز مائیو مائیو میکاشیس آرین اکسائیڈ علیمونیوم فلیک گلاس فلیک میکہ گریفائیٹ پروائیڈ ایکسیلنٹ بیریئرز اگر ہم نے بیریئرز کے لیے پرپس کے لیے ہم نے کوٹنگ کرنی ہے تو کیا ہم مائیو بیچ میں ہونے چاہیے میکاشیس آرین اکسائیڈ پینٹنگ میں ہونے چاہیے گلاس فلیک علیمونیوم میکہ اس قسم کے پیگمنٹس بیچ میں شامل اب یہ کیا ہیں آگے ہیں یہ پیگمنٹس ہے وہ لیفنگ افیکٹ اور ان تیوری اووری اووری پر لائپ ون دا کوٹنگ دریز تو جب یہ کوٹنگ دری ہوتی ہے تو یہ ایک دوسرے کے اوپر لیئر بائی لیئر آکے یہ لیمینر پیگمنٹس بیٹ جاتے ہیں اس کا ہم آگے دیکھتے ہیں ایک پکچر ہے ایم آئیو سمتیم نون ایس سپیکلور ہمتائیٹ is widely specified and to be regarded as pigment quality material quite often has to meet quite stringent requirements 85% of total mineral compound has to be Fe2O3 of this 85% less than 1% should be permeable to moisture thus giving a paint film with high resistance to water permeation پانی اور جو most humidity یا یہ چیزیں ہیں ان کو اندر substrate تک پہنچنے سے جو پیگمنٹس روکتے ہیں وہ لیمینر پیگمنٹس ہیں ابھی یہ لیئر بائی لیئر آ جاتے ہیں آپ اس کو اس پکچر میں دیکھیں یہ دیکھیں کچھ آپ کو راؤنڈ شیپ میں لگ رہے ہیں کچھ آپ کو plane لگ رہے ہیں یہ بلو کلر آپ دیکھ لیں جس طرح ایک لائن ہے ٹھیک ہے یہ جو پانی آپ دیکھیں سرفس تک کیسے پہنچ رہا ہے تو اس کو یہ چیزیں کیسے روکتی ہیں اگر کوئی چیز جو ہے وہ آ رہی ہے یہاں سے یہ بلو سے یہاں پانی آ کر گرا ہے تو یہ اس کو یہاں پہ روکے گا اس کی سٹرنڈ کو یہاں پہ کم کرے گا اندر اگر گوشکی ہے فلم میں پینٹ کے اندر یہ پینٹ فلم ہے پینٹ فلم ہے یہ نیچے آپ کا پائپ کی سرفس سمجھ لیں اگر یہاں چلا گیا ہے تو یہ لیمینر پگمنٹ سے اس طرح لیئر بائی لیئر ہیں اس کی سٹرنڈ نیچے سرفس تک نہیں پہنچنے دیں گے اس چیز کو وہ کسی چیز کو آ کے اسی پوائنٹ پہ ختم کر دے گا اسی پوائنٹ پہ ختم کر دے گا اس پوائنٹ پہ آ کے وہ اس کو ختم کر دے گا وہ سرفس تک پہنچتے پہنچتے اس کی جو ہے وہ جو آپ شدت کہہ لیں آپ جو ایکٹیو کہہ لیں وہ چیز جہاں آ کے اس کو ختم کر دیتے ہیں تو یہ اس طرح بیریئر کے طور پہ کام کرتے ہیں جو لیمینر پگمنٹ سے ٹھیک ہے یہ راؤنڈ شیپ میں یہ آپ کے پلین اور سٹریٹ ہیں لیمینر پگمنٹ جو دیتے ہیں ، پرٹیز پروٹیکٹنگ دہ انڈرلائنگ بائنڈر فرم اٹیک اینڈ سبسیکوینٹ ڈیگریڈیشن ابھی ان کے اندر جو دوسرے جو بائنڈرز آ رہے ہیں یہ پیگمنٹس ان بائنڈرز کو بھی پروٹیکٹ کرتے ہیں نیچے ریزیسٹ کرتے ہیں چیزوں کو ویک کرتے جاتے ہیں نئی پہنچنے دیتے ہیں نیچے سبسٹریٹ تک تو یہ اپنی اوپر ایک تیہ بنا لیتے ہیں لیئر بائی لیئر اس طرح کی جو پیگمنٹس ہیں گلاس فلیک ہے یا ایم آئیو ہے لیمینر پیگمنٹس ہوئے ہیں وہ آپ کا رول ادا کرتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح کا سیدھا فلم میں آکے یہ لیمینر پیگمنٹس اس طرح کی تیہ بنا لیتے ہیں اس طرح یہ دیکھیں کسی بھی چیز کو نیچے پاس آؤٹ ہونے کے لیے ان کو یہاں پہ وہ راستہ نہیں دے رہے ہیں ایسے فلم میں یہ گھسے پڑے ہیں یہ میکروسکوپک بھی ہو ہے اس کا تو یہ آج کا ہمارا چپٹر تھا جی پینٹ ٹکنالوجی پینٹ ٹکنالوجی میں کیا کیا چیزیں ہیں ہم نے پیگمنٹس ڈسکس کی ہیں بائینڈر ہے اور سالوینٹس جو ہے وہ تھینر ہوتا ہے اس میں ایڈ کیا جاتا ہے تین چیزیں ہم نے جو ہے وہ ڈسکس کی پینڈ بائینڈر پیگمنٹس اور سالوینٹس ہیں یہ پینٹ کی ٹکنالوجی میں ہے نیکس چیز ہماری جو ہے وہ آگے پولیمر ہے وہ بھی امپورٹن چپٹر ہے کہ پولیمر کیا ہوتے ہیں پولیمر کے بارے میں انشاءاللہ ہم نیکسٹ کسی سیشن میں اس پر ڈسکسن کریں گے اور آپ لوگوں کا اگر کوئی پسچن ہے آپ لوگ مجھے ای میل کر سکتے ہیں اور آئی ہوپس ہو کہ آپ کو اس سیشن میں جو ہے وہ کچھ سمجھ آئی ہوگی چیزوں کی اور کچھ آپ کے جو ڈاؤٹس ہوگا رہا تھے وہ میں نے کلیر کیے ہیں اور پھر ہی کہوں گا کہ جو لوگ سیشن میں شامل ہو سکے ویلنگوڈ اور جو نہیں ہو سکے وہ چیز کو یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں اور یوٹیوب چینل ہے راشد گلاب اس کو آپ لوگوں نے سبسکرائب کرنا ہے اور آگے یہ چیز جو ہے وہ لوگ جو نہیں افورڈ کر سکتے کوئی ٹریننگ وغیرہ لینا ان لوگوں کے لیے چیز ہے اور اس کو آگے آپ لوگ شیئر کریں جو ڈیزرونگ سٹوڈنٹس ہیں ہمارے یا جن لوگوں کو گائیڈنس چاہیے ان کے ساتھ یہ چیز شیئر کریں اللہ تعالیٰ آپ سب کا حمی و ناصر ہو اپنی دعاوں میں رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ہے اپنی دعاوں میں آپ نے مجھے یاد رکھنا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کا حمی و ناصر ہو فی امان اللہ